ہماری بکس نے جو مدالعہ پاکستان کی بکس ہے وہ انڈیا والوں کے حلاف باتیں کی گئی ہیں اور وہاں پر ان کی بکسیں پاکستان والوں کے حلاف باتیں کی گئی ہیں یہ کتاب میں میں آپ کو بتاؤں ان کے سٹوڈنٹ سے چونکہ میں بات کر چکی ہوں ان کے سٹوڈنٹ سے آپ پاکستان کے بارے پوچھو گے وہ کہیں گے پاکستان is a neighboring country آپ کسی پاکستانی بچے کو کھڑا کر کے ہوگے وہ کہیں گے میں ہاتھ سے بم پھین کے آؤں گا وہاں پر ڈلی میں بیٹھ کے ناشتہ کروں گا یہ کیا بات ہوئی یہ point of you ہے نا اپنا وہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے بچوں کی اس طرح کی شمیر کا تو اور یہ پڑھ کے تو پھر نمبر لینے ہوتے ہیں پھر پڑھنا پڑھتا رٹے مہارنے پڑھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے شمیر کا پڑھ کے نمبر لینے ہوتے ہیں ہاں جی پڑھنا پڑھتا ہے پھر تھوڑا بہت زیادہ انٹی انڈیا لکھو گے اتنے اچھے نمبر پاؤ گے یہ بات سچ ہے جی بالکل یہ بات سچ ہے کیونکہ ہماری بکس میں لکھا ہی وہ ہے پھر جو ہمیں بتانا پڑھتا ہے نمبر لینے کے لیے بتانا پڑھتا ہے انڈینز کی کیا ریسپیکٹ ہے ورڈ میں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان میں کیسا دیکھا جاتا ہے ورڈ میں میں نے یہ پتا ہے پاکستان میں کیسا دیکھا جاتا ہے آپ پہلے یہ پتا ہے مرانی خیال کے انڈینز کو اچھا سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کیوں کیوں کیونکہ مذہب کا مذہب کا ڈیفرنس ہے چائنا کو اچھا سمجھا جاتا ہے نمسکر دوستو میں انا مند دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انہیں سنبرو پاکستان کے اندر کتابیں جو ہیں وہ بھارت خلاف نفرت پڑھاتی ہیں اور آپ جتنا زیادہ بھارت کی برائی کریں گے اترے زیادہ نمبر ملیں گے یہ بول رہی ہے پاکستان کی لڑکی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو ہے نمراہ احمد آفیسیل کا پھر ہم بات کریں گے اس کے اندر جو باتیں کی گئے اس کے بارے میں اگر آپ بھی میری طرح ریکشن ویڈیو بنا کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اسکرن پر میرا واتس اپ نمبر آ رہا ہوں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھیں کوئی ساتھ نہیں دیتا یہاں پر آپ کے حلاف ہی بولتے ہیں یہاں پر پاکستانی کیا کوئی مدد نہیں کرتا ایک دوسرے کے حلاف بولتے ہیں سارے اور جو باہر کے لوگ ہیں اس پاکستان میں اور باہر میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر لوگوں کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے یہاں پر لوگوں کی سوچ نہیں ٹھیک ہر کسی کا پوائنٹ آف یو الگ ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے آپ کو نہیں بدلتا وہ لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاکستان کی حکومت کو غلط کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے پاکستانیوں کا ہیلپنگ نیچر ہے یا ورلڈ کیس نظر سے پاکستانیوں کو دیکھتی ہے پاکستانی کی ہیلپنگ نیچر تو ہے لیکن وہ ہود باہود کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے مدد تو وہ کر کیسی ہیلپنگ نیچر ہوئی کیونکہ مطلب ہم میناب ہم آتے جاتے ہیں اگر کسی کو ہماری مدد ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں لیکن اب دیکھا جائے ورلڈ وائیڈ کی بات کریں تو جتنا انسان خود کر سکتا ہے وہ تو کرتا ہے نا جتنا اس کے اندر سٹامینا ہے کرنے کا وہ تو کرتا ہے وہ لیکن جو دنیا ہے وہ اگر جب پاکستان کا نام آتا ہے یہ پاکستانی کی بات آتی ہے تو وہ ہم سے خوف کیوں کھاتے ہیں یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں کھاتے ہیں کیونکہ اب ہر کسی کا میں وہ ہی کہتے ہیں اپنا پوائنٹ آف یو آتا ہے ہر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں کرنا چاہتا تو آج میرا وائیوہ تھا آگے میں بوت بول کے آئی ہوں اچھا بتائیں مجھے انڈینز انڈینز کی کیا ریسپیکٹ ہے ورلڈ میں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان میں کیسا دیکھا جاتے ہیں ورلڈ میں مرانی خیال کے انڈینز کو اچھا سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کیوں 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 کیونکہ مذہب کا مذہب کا ڈیفرنس ہے چائنا کو اچھا سمجھا جاتا ہے ان میں بھی مذہب لیکن وہ پاکستان کی دوستی ہے ان کے ساتھ ان کی ہلپ کرتا ہے انڈیا ہلپ تو نہیں نہ کرتا کیسی ہلپ کی ہے چائنا نے ہماری ہماری بہت زیادی مدد کی ہے کون سے بتائیں جیسے کہ یہ آرینج لائن ہے یہ انڈیا اس کی مدد سے بنی ہے چائنا والوں کی مدد سے کھوڑی کیا ہے کرزہ چڑھایا ہے یا تو مفت کیوں میں کہوں پاکچین دوستی آہا آہا بے مثال یا تو میٹرو مفت میں دیوں میں کہوں آہا آہا بے مثال لیکن پھر بھی کافی حد تک ایک طرف سے تو ہے نا یہ ہماری عوام کے لیے فائدہ نا کافی حد تک انڈیا نے کبھی مدد نہیں کیا ہماری انڈیا والوں نے میرا نہیں خیال کبھی مدد کی ہو گئے سلاب آیا تھا نا سندھولی سائٹ پہ اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت نے ٹماتر پیاس بھیجے دو تھے ان کو ہم نے پاؤں کے نیچے رون دیا تھا یہ پوائنٹ آف یو ہر کسی کا اپنا ہے نا وہ مدد نہیں لینا چاہیے انہوں نے چائنا والوں سے پاکستانیوں نے رون دیئے نا پاؤں کے نیچے چائنا والوں سے ہم انڈیا سے نہیں لینا چاہتے چائنا سے لینا چاہتے ہیں جو سولہ ہزار سے زیادہ مسجدوں کو تباہ کر چکے ہیں چائنا کی بات کر رہی ہوں لیکن بھارت سے نہیں لینا چاہتے جہاں پر مسلمان ہم سے زیادہ خوش ہیں یہ کیسی سائیکولوجی ہے ہماری یہ پاکستان والوں کی سوچ ہے نا اپنی ہے ہر کسی کا پوائنٹ آف یو الگ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے ہی طرف سے سوچتے ہیں جیسا وہ سوچنا چاہتا ہے یہ تو آپ نے پاکستان کا پوائنٹ آف یو بتا دیا اگر ہم ورلڈ کی بات کریں تو ورلڈ کا پوائنٹ آف یو انڈیا کے بارے میں کیا ہے مجھے ورلڈ کے بارے میں ہی طرح پتا ہی نہیں ہے ہم یونیورسٹی جاتی ہیں اور گھراتے ہیں میں ان کو عزت ملتی ہے ملتی ہے ویسلی ملتی ہے ہاں جی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا والوں میں ٹیلنٹ ہی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ان میں اور ان کی فوڈ سٹریٹس دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھی ہیں تو اس لیے ہر کسی کا اپنے اپنے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اور ورڈ وائٹ بات کریں ایک دوسرے کی ہلپ کی تو وہ ہم انسانیت کے ناتے کرنی چاہیے ہر کسی کی کرنی چاہیے وہ انسانیت کے ناتے دنیا بھر کی مدد کرے آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم ان سے تعلقات اچھے کرنے چاہیں یا ان سے مدد مانگے تو کیا وہ ہماری بھی مدد کریں گے کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کریں گے اور کرنی بھی چاہیے ان کو پہلے آپ کو مدد مانگنی پڑے گی نا اب یہ اپنی پاکستان والوں کے نا وہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں اب ہماری بکس نے جو مدالعہ پاکستان کی بکس ہے وہ انڈیا والوں کے حلاف باتیں کی گئی ہیں اور وہاں پر ان کی بکسیں پاکستان والوں کے حلاف باتیں کی گئی ہیں کتاب میں میں آپ کو پتا ہوں ان کے سٹوڈنٹ سے چوکے میں بات کر چکی ہوں ان کے سٹوڈنٹ سے آپ پاکستان کے بارے پوچھو گے وہ کہیں گے پاکستان is our neighboring country آپ کسی پاکستانی بچے کو کھڑا کر کے ہوگے وہ کہیں گے میں ہاتھ سے بم پھینکے آوں گا وہاں پر دلی میں بیٹھ کے ناشتہ کروں گا یہ کیا بات ہوئی یہ پوائٹ آف یو اپنا وہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے بچوں کی اس طرح کہ نہیں ہماری دشمنی ہم کے ساتھ یہ وہ گے نے ہے کہ آپ پڑھے ہیں انڈیا کے بارے میں کچھ نہیں پاتا ہوں اپنی مانسہ ہی پہرڈے ہیں ہیсем اسٹری کے کا میں کچھ تو پڑھا اور گرہوں گے مجھے پسند ہی نہیں ہی ہی چھوچہ پسند کڑھ رہی ہو رہی ہے آپ طور پر کیونکہ وہ دیرس تھی نہ ہیاد ہوتی اس لیے ہی diye ہے ہی dus جانے پڑھ نہ ہی پسند گی کہ انا نہیں پسند کرتے ہی انڈیا کے ساتھ ہماری کیا تاریکہ جوڑیے یہ بھی نہیں پتا نہیں کشمیر کی تو پتہ ہی ہوگی ہاں جی کشمیری دیکھا مجھے پتہ تھا کشمیر کا تو اور یہ پڑھ کے تو پھر نمبر لینے ہوتے ہیں پڑھنا پڑھتا رٹے بارنے پڑھتے ہیں کشمیر کا پڑھ کے نمبر لینے ہوتے ہیں ہاں جی پڑھنا پڑھتا ہے پھر تھوڑا بہت زیادہ انٹی انڈیا لکھوگے اتنے اچھے نمبر پاؤگے یہ بات سچ ہے جی بالکل یہ بات سچ ہے کیونکہ ہماری بکس میں لکھا ہی ہو ہے پھر جو ہمیں بتانا پڑھتا ہے نمبر لینے کے لیے بتانا پڑھتا ہے پاکستانی نفرت ہی قوم ہے اس کے بارے میں کیا کہیں نہیں میرانی خیال ہر کوئی الگ ہوتا ہے ہر کوئی اپنا پڑا الگ سوچتا ہے تو میرانی خیال کہ کوئی نفرت کرتا ہے جیسے آپ خیر ہم کرتے ہیں نہیں میرانی خیال ابھی آپ انڈیا سے اتنی نفرت کرتی ہو نفرت نہیں کرتی میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے ہم ان کو ٹھیک ہے وہاں پر ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں نفرت کو آگے بڑھانا ہمارا کام نہیں ہے ہمیں صلاح کرنی چاہیے دوستی کرنی چاہیے اس کو آگے بڑھانا چاہیے دوستو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کس طریقے سے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹ سے ان کا برینواز کیا جاتا ہے بھارت کھلاف نفرت جو ہی ان کے کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے جب بھارت پاکستان کے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تو کئی جگہوں کے اوپر یہ پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں ہندو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ میں انیائے کرتے تھے ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اس کے علاوہ جو دھارمی چیزیں ہیں وہ ہندو مسلمانوں کو نہیں کرنے دیتے تھے اس کے علاوہ انگریجو کے ساتھ میں ہندو ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے اوپر اتیاجار کرتے تھے اس وجہ سے پاکستان کو بنانے کی ضرورت پڑی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پڑھائی جاتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو اس میں بہت سارے مسلمان مارے گئے وہاں پر یہ نہیں بتا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے کانفلیٹ ہوئے تھے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں مارے گئے تھے جیسے کہ ہمارے یہاں کتاب میں پڑھا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں لوگوں آپس میں لڑ بیٹھے جس کے وجہ سے دس لاکھ لوگوں کی لگ بھگ جان گئی لیکن پاکستان کے اندر یہ بتا جاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو مارا گیا تھا ہندو کے دوارہ تو اس سے جو پرسٹوڈنٹ ہیں پاکستان کے ان کے دماغ کے اندر یہ نفرد جو ہے بھرتی ہے کہ ہندو ہمارے سے بڑے جثمن ہیں ہندووں کو اگر موقع ملے گا تو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اسی وجہ سے جب آپ اسٹوڈنٹس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو خاص کر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو ختم کر دیں گے کس میر کے بارے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بھارت نے ان کے اوپر کبجہ کر لیا یہ پاکستان کا سائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت وہاں پر آیا اس نے کبجہ کر لیا بہت ایسی چیزیں ہیں جو بہت خلاف نفرت بڑھانے کام کرتے ہیں اور یہ باتیں خود یہ لڑکی بول رہی ہے کہ ایسا ان کے سکول کے اندر پڑھا جاتا ہے اور جتنا زیادہ آپ بھارت کی بڑھائی کریں گے اتنے اگر نمبر ملیں گے اسی وجہ سے ساتھ پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان نفرت سے بھرے ہوتے ہیں اور اپنے دیس کے اندر نہ اچھا کام کر پاتے ہیں نہ دنیا کے اندر اچھا کام کر پاتے ہیں صرف پاکستان کی بدنامی کراتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں